اسلام علیکم خوش آمدیت کے طرح ساتھ یوٹیوبر چینل پہ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہائر ڈی سی انورٹر ایسی کی کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا چلو جو دوست اس سیزن اگر نیا ایسی لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا بائن کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تاکہ آپ کا جو بجٹ ہے جو آپ کے پیسے ہیں وہ زائن مت ہوں اور مزید آپ کسی سے بھی مشروع کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دو تین جو ایسیز ہیں دیفرنٹ کمپنیز کے اس کو دیکھا ہے اس کے بعد میں نے دیفرنٹ ویب سائٹ پہ سرچ کیا ہے تو کہ جو کہ مجھے جو لگ رہا تھا موڈل ایک اچھا لینا چاہیے اس سیزن کا تو میں وہ دیکھ رہا تو تو بائی چانس میں نے ان کی ویب سائٹ پہ افیشل جو ویب سائٹ ہے ہائر کی وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس میں کمپنی سپانسر بغیرہ کچھ رہے ہیں جی صرف ان دوستوں کے لیے جو اس سیزن لینا چاہ رہے ہیں اور سو کونسا اچھے بجٹ میں ایک اچھا ایسی مل جائے تو بات کرتے ہیں ہم جی ڈیسی انویٹر ایسی ہے موڈل اس کا ہے اس کا موڈل ہے اور اس موڈل میں جو خصوصی آتا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو آپ دیکھ دی رہے ہوں کہ UPS انیبل ایسی ہے یہ اس میں UPS کی تکنالوجی انہوں نے کالی ہوئی ہے جو کہ ایک آپ کا جو گھر کا ایک عام UPS ہے اس کے بھی یہ ورد کر سکتا ہے اس کے علاوہ ون ٹیچن کلیننگ ہے جو کہ آج کل بڑے ہی مارکٹ میں یہ ہی ہے چیز جو کہ آپ ہر ہفتے بعد پندرہ دس دن بعد آپ اپنے ایسی کا فیلٹر جو ساف کرتے ہیں منوالی تو یہ آٹومیٹکلی کرتا ہے اس کے علاوہ 46 فل بی ٹی ایو یہ جو ہے 46 سینٹیگریٹ کا جو ہے یعنی 46 سینٹیگریٹ جس کو ہم موسم کے بولتے ہیں اور فل بی ٹی ایو بی ٹی ایو کا بھی میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے یہ تو آئیے اس کی میں سب سے پہلے آپ کو اس کے فیچرز بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایو پی ایس اینیبل جو ہے ایر کنڈیشن ہے یہ اگر آپ اس پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے انہوں نے پوری اس کے ایک ٹوٹل ڈیٹیلز دی گئی ہے اور جو کہ صرف اس میں جو آخری تین چار لائنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایو پی ایس کا آپ کا جو گھر والا ایو پی ایس ہے منیموم اس کو جو وولٹیج چاہیے وہ پانسو ورڈ چاہیے جو منیموم اس کا ریوڈ چاہیے اور جو بیک یہ نکالے گا جانے بیک اپ ٹائم نکال س بیک ایسے چار گھنٹے نکال سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بیٹری کی وقت یعنی کہ آپ کی بیٹری کتنی پاور فل ہے تو یہ اس پہ ایسلی نکال سکتا ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے سیلیکٹیو موڈل پہ انہوں نے کچھ موڈلز پہ ہی یہ ٹکانویجی انہوں نے دیوئی ہے یو پی ایس کی ہر موڈل پہ یہ نہیں دی گئی اور جو اس کے چپ سیٹ ہے یعنی کہ جو سمال سی ایک ڈیوائز ہے جو اس کے اندر انسٹال کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوگے اگر میں پچھر پہ بھی دکھانے کے لیے مکوشش کی بھی یہ یو پی ایس کی بیٹری سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس میں دونوں آپشنز ہیں کہ لائٹ جیسے جائے گی یو پی ایس پہ کروٹ ہو جائے گا اور جیسے لائٹ پہ واپس آتی ہے وابدہ کی تو یہ آٹومیٹ ٹین وابدہ پہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جی یہ وان ٹچ کلیننگ ہے وان ٹچ کلیننگ میں آپ جیسے آج کل دیکھیں ڈیفرنٹ کمپنیز آئیوں ہیں ان کی بھی ٹکن ایک ہی دفعہ ہر چیز آپ کے جو فلٹرز بغیر ہے اور ان کی جو اندرواری گریلز ہیں وہ ساف ہو جاتی ہیں جس سے اے سی کی لائف پرفارمنس میں کافی فرق پڑتا ہے تو یہ اسی کے بارے میں بتا رہے گی وان ٹچ کلیننگ ہے نائی نائن پوائن نائن پرسنٹ اس کا ریٹ نو نے دیا گیا ہے کہ اتنا اس کو ساف سترہ کر دیتا ہے تو یہ صرف کلیننگ بٹن اس میں ایک رموٹ میں دیا گیا ہے جو کہ آپ جب یہ موڈل پر چینز کرو گے تو آپ کو اس صرف اس کو چلانے کا اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ آجائے گا جو کہ آپ کو دیکھ لیں گے سلف بٹن جو ہوگا اچھا اب اس کے بعد آتی ہے جی 46 سنٹیویٹ فل بی ٹی ایو جو بی ٹی ایو ہے بی ٹی ایو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپریسر کی پاور ہوتی ہے جو آپ کو ہیٹ اینڈ کول جو ڈی سی انورٹر ہے اس کو ہیٹ اینڈ کول دونوں طریقے سے بولتے ہیں کہ وہ آپ کو سرگیوں میں وہ ہیٹ کا کام بھی دیتا ہے اور گ کام بھی دیتا ہے تو اس کی جو پاور ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا تو جو 40 سنٹیگریٹ تک بھی فل بی ٹی ایو پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی بی ٹی ایو جو پاور ہے وہ آئی تنک اٹھارہ ہزار ہے اس کے سپیسفیکیشن میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ اس کے سپیسفیکیشن جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیڈ ٹن کا ہے فیز انورٹر ڈی سی انورٹر ہے کولی اب یہ آجائی اس کی کولی کپسٹی بی ٹی ایو یہ میں اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ اٹھارہ ہزار تک جاری ہے کہ ایک اچھی ریٹنگ ہے اس کے علاوہ جو ہیٹنگ ہے وہ بھی اس کی اٹھارہ ہزار تک پاور اس کی جاری ہے بقائز میں پاپ انپوٹ ہے یہ جو 320 ہے 1840 ہے یہ آپ کے ان پر ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کی والٹیج وغیرہ اور کتنے بھی کرنٹ اس وقت یہ لیتا ہے اس کے علاوہ بہت جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کلرز میں سے فیلحال سے ایک اویلیبر ہے جو سلور ہے ڈسپلی اس کا ایٹنالیگی ہے جی اور جو اس کا ٹوٹل و مزید اگر آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کمنٹس میں لکھے بھیجئے کوشش کروں گا کہ آپ کو سوالوں کو جواب دے دوں اور اس کے علاوہ مجھے کافی دوستوں کے بتا رہے ہیں چینگ ہونگ روبا اور کین وڈ کا تو کبھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سیزن کا بیسٹ اسی کونسا ہوگا اور اس کے خصوصیت کیا ہوں گی تو دعاوں میں یاد رکھئے جب اور نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ